بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں بنا رہا ہوں سلائٹ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلائٹ کا مولڈ کیسے تیار کیا جاتا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم نے اسی مولڈ کے اوپر سے ایک سلائٹ کا پیس تیار کرنا ہے کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے پالش مولڈ کے اوپر لگائی جا رہی ہے جیسی پالش مکمل ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے دو کلر کی سلائٹ تیار کرنی ہے ایک کلر ہم نے لگانا ہے بلو سینٹر میں اور سائڈوں پہ ہم نے لگانا ہے اورنج سوری یلو دو کلر میں بنانی ہے ہم نے یلو کلر ہم نے سائڈ پہ لگانا ہے اور بلو کلر ہم نے سینٹر میں ایک پٹہ لگانا ہے دس انچ کا پالش مکمل ہونے کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اوپر ٹیپ لگانے کے لیے نشان لگانے اور جیسے پالش مکمل ہوتی ہے تو ہم نے اس کے اوپر ٹیپنگ کا کام سٹارٹ کرنا اینچی ٹیپ سے سائیڈوں پہ اس کے سائز کے نشان لگائے جا رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر پٹا کتنا چھوڑا لگانے وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ہم نے نشان لگا دی ہیں تو انشاءاللہ نشان لگنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ٹیپ کا کام سٹارٹ کرنا نشان ہمارے لگ گئے ہیں اور پیپر ٹیپ ہم نے لگانا سٹارٹ کر دی ہے ایک سائیڈ پہ لگ گئی اور دوسری سائیڈ پہ ہم نے لگانی ہے کیونکہ ہم نے پہلے سے نشان لگائے ہوئے ہیں اس کے اوپر دوسری سائیڈ پہ بھی لگا رہے ہیں جیسے ہماری ٹیپ اس کے اوپر پوری لگ گئے گی اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جلکٹ سٹارٹ کرنا یہ دیکھیں بلو کلر کا ہم نے جلکٹ بنایا اور جلکٹ کی میں نے ایک دو ویڈیو پہلے سے اپلوڈ کر رکھی ہیں اور جلکٹ ہم نے لگانا سٹارٹ کر دی ہے اور جلکٹ لگانے کے بعد جو ہے سائیڈ سے ہم نے ٹیپ بھی نکال دی ہے یہ دیکھیں اور بڑی خوبصورت اس کی ایک لائن جو ہے بنتی ہے اس لائن کی ویسے جو ہے دوسرا جو کلر ہے وہ بلکل صاف کلیر اس کی لائن سٹیٹ ہو جاتی ہے جلکٹ ہم نے اس کے اوپر دو دفعہ لگانا ہے اور پہلے والا جلکٹ ہم نے تھوڑی بھی دھوپ میں رکھ کے اس کو سکا لیا تھا ٹھیک ہے یہ سوک گیا ہے اب اس کے اوپر ہم نے دوسرا جلکٹ لگانا ہے دوسرا جلکٹ بھی ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹرانسپرینٹ جلکٹ بنایا ہے اس میں ہم نے کلر ڈالنا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے کلر ڈال دی ہے یہ یلو کلر ڈالا ہے اور ماشاءاللہ کلر خوبصورت ہے ہم نے کلر ڈال کے تو ہم نے اس کو اب لگانا ہے یہ ہم نے جلکٹ لگانا سٹارٹ کر دی ہے یہ یلو والا اور یہ بھی دو دفعہ ہم نے لگانا ہے لگانا ہم نے بڑے آرام سے ہے کیونکہ یہ جو سلائٹ کا بازو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا تنگ ہے اس میں گیپ فاصلہ کم ہوتا ہے اندر والی سائٹ پر گیرائی اس کی چار انچ ہے اور اندر جو اس کی مٹائی ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن لگ جاتا ہے کہ اگر Done ، ، ، ، әTMD ، 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 ہتر ، ، ، ، fluent ایک سائٹ پہ ہمارا جلکوٹ مکمل ہوگا ہے اب دوسری سائٹ پہ لگایا جا رہا ہے جیسے ہمارا دوسری سائٹ پہ بھی جلکوٹ مکمل ہوگا پھر اس کو ہم لوگ سوکنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے سوکتا ہے تو پھر اس کے اوپر دوبارہ سے جلکوٹ لگایا جائے گا اس میں ڈبل جلکوٹ لگایا جائے گا جیسے سوکتا ہے ماشاءاللہ سے جلکوٹ ہو گیا ہمارا مکمل یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور صاف ایکوریسی سے جلکوٹ لگایا ہوا ہم نے بلو کا بھی دو دفعہ ڈبل کوٹ کیا ہے اور یہ دوسرا جو یلو کلر ہے جلکوٹ ہے یہ بھی ہم نے دو دفعہ اس پہ کوٹ کیا ہے اب اس کے اوپر ہم لوگ فائبر گلاس لگائیں گے ہم نے لگانا ہے تین سو گرام والا ملشن یہ دیکھیں لیے ہم نے ایک پٹہ کاٹا ہے اور کارڈ کے اس کو لگانا سٹارٹ کر دیا ہے یہ چار لیئر کی ہم نے بنانی ہے تین سو بھی چار لیئر میں ہم نے اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ بنیں گی تو ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے ریزن سے اس کو فائبر کو گھیلہ کر رہے ہیں اور فائبر گھیلہ کر رہے ہیں ہم لوگ ریزن رولر سے اور ساتھ میں اے رولر بھی چلائے جا رہے ہیں ریزن رولر سے اس کے بازو آرام سے گھیلے ہو جاتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ریزن رولر کا استعمال کریں وہ بیسٹ ہے بروش کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن رولر کی مدد سے آپ جو ہے جلدی کر لوگے بیٹھتا صحیح ہے اس کے اندر جتنا بھی کنارے ایئر نہیں رہتی اور آئسہ آئسہ سے ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ دوسری طے لگائی جا رہی ہے اور ہم نے اس کو جو ہے لیمنیشن ویڈاوٹ کلر کے کی ہے تاکہ جتنی بھی اس میں ایئر ہے بابل وغیرہ وہ نظر آئیں ٹھیک ہے وہ آرام سے نکال لیں اگر آپ اس میں کلر ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ایئر کہاں پہ آ رہی ہے کہاں نہیں ٹھیک ہے کیونکہ جیل کوڈ ہم نے نیچے صحیح طریقے سے لگایا وہ ڈبل کوڈ کیا ہوا ہے جیل کوڈ کا تو اوپور جو ہے ہم نے لیمنیشن ٹرانسپینڈ ریزن سے کر رہے ہیں بعد میں اس میں جیسے یہ کمپلیٹ ہوگی بعد میں اس کے اوپر کلر کر دیں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سانی سے پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو شیئرز روٹ کیجئے گا دوستوں سے موسیقی ایک سائٹ ہماری مکمل ہوگی ہے اب دوسری سائٹ پہ فائبر کو لگا رہے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ جیسے ہی ہماری دوسری سائٹ کمپلیٹ ہوگی تو پھر اس کو ہم لوگ دس سے بارہ گھنٹے کے لیے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو ویسے بھی پستر کا ٹائم ہو رہا ہے اس کو تیار کرتے ہوئے ہمیں مغریب ہو جائے گی تو کل صبح جب ہم لوگ آئیں گے تو پھر آکے انشاءاللہ اس کو کھولیں گے اور ٹائم اس کا ہو جائے گا تقریباً بارہ گھنٹے تو اس کے ہو جائیں گے ماشاءاللہ اسے سلائٹ ہماری مکمل تو ہو گئی ہے ویڈیو کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر دیا تھا کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی تھی میں نے اس کو شارٹ کر دیا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیسے کھولا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ماشاءاللہ سے سلائٹ کا پیس ریڈی ہے پیچھے ہم نے بیک سائٹ پہ پورا اس کو یلو کلر کر دی ہے اب اس کو کھولنے کی تیاری ہے پیچ کچ کی مدد سے ہم اس کو کھولیں گے یہ بس انشاءاللہ جو ہے تھوڑی دیر تک اس کو کھول گے ہم لوگ نکال لیں گے اگر اس کے بارے میں آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم لوگ ہیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کوئی بھی سوال ہو ہم اس کا جواب انشاءاللہ دیں گے کہ یہ کس طریقے سے تیار کی گئی ہے اور اس کا سائز جو ہم نے رکھا ہوا ہے وہ تیرا فٹ اس کی لیندھ ہے اور جو اس کی چڑائی ہے وہ تقریباً دو فٹ ہے گرائی اس کی جو ہے آٹھ ہنچ ہے اس کو پیچ کسٹ سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کھلتی ہے تو پھر دکھاتے ہیں آپ کو سائڈوں سے اس کو پیچ کسٹ سے کھول رہے ہیں یہ پہلا پیس ہے مول کے اوپر جب پہلا پیس لگاتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہوتی ہے کھولنے میں لیکن انشاءاللہ کھل جائے گا اس کے نیچے لکڑی کا پیس لگائیں گے لکڑی کا پیس لگا کے تو پھر اس کو کھینچیں گے تو انشاءاللہ یہ نکل جائے گا لکڑی کا پیس ہم نے لگا لیا ہے اور دو بندے پکڑ کے اس کو کھینچیں گے تو انشاءاللہ یہ پورا مولڈ کے اندر سے باہر آئے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا پورا پیس آزاد ہو گیا ہے اور اب اس کو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پورا خوبصورت طریقے سے ہم نے پیس ساف سترا ماشاءاللہ سے نکال ہے سلائٹ ہم نے مولڈ میں سبائی نکال لی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور اب اس کی ہم نے سائڈوں سے پھلنچوں کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے گرینڈر سے کٹنگ کرنے کے لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب بھی آپ کٹنگ کریں فائبر گلاس کی تو سیفٹی کا خاص خیال لکھیں اس میں کھجلی ہوتی ہے اس کی کٹنگ کی وجہ سے یہ دیکھیں اس کی سائڈوں سے کٹنگ کی جا رہی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اس کی سائڈوں پر ریگ مار لگانا ہے تاکہ اس کی جو کٹنگ سے شارک کنارہ جو بن رہے اس کو جو ہے ختم کریں بننے اس سے ہاتھ کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے کالر پر ہاتھ لگاتے ہیں تو پیرا آپ کے ہاتھ کو کٹ لگ سکتا ہے ایک سائٹ کی کٹنگ ہماری مکمل ہوگی ہے دوسری سائٹ کی کی جا رہی ہے تو بس انشاءاللہ تھوڑی دیر تک یہ بھی کٹنگ فائنل ہو جائے گی کمیٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ سلائٹ کیسے بنی ہے خوبصورت لگ رہی ہے یا نہیں یہ ہمارے تینوں پیس ہیں جس میں سے ہم نے پہلے پہلے والے پیس میں سے ہم نے مولڈ بنایا ہے مولڈ میں سے ہم نے سلائٹ تیار کی ہے تو یہ ہمارا پیس ماشاءاللہ سے مکمل ہے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی